بہت شکریہ آج سے بارہ سال پہلے جب میں پہلی دفعہ اسلام آباد آئی تھی اسی پریس کلپ کے سامنے ہم نے اعتجاجی بکھر تالی کیمپ لگایا تھا اس وقت میرے والد کی جبری گمشدی کو دو سال کا عرصہ مکمل ہونے والا تھا وہ بھی ایک ٹرین مارچ تھی اس کے بعد دوزار تیرہ کے سٹارٹنگ میں مارچ کے مہینے میں ایک اور ٹرین مارچ جس میں ہم تمام لاپتہ افراد کے لوائی کی اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے بکھر تالی کیمپ لگا کر اندے اور بہرے لوگوں کو حکمرانوں کو اپنی آواز سنانے آئے تھے ایک اور مارچ کی ذکر کرتا چلوں کہ دوزار تیرہ میں ستمبر کے مہینے میں جو ایک پیدل مارچ کوئٹا سے کراچی کراچی سے اسلام آباد تک لاپتہ افراد کے لوائی کی ان کی قیادت میں محمد قدیر اور فرزانہ مجید کی قیادت میں جب آئی اسی جگہ پہ اسی سیم جگہ پہ ہم لوگ آئے تھے اور اسی طرح کے چند ریاستی ایجنٹ نمہ صحافی آئے تھے اور وہ ہم سے اسی طرح کے سوال کر رہے تھے جو ابھی حالیہ دنوں میں پریس کلپ کے سامنے ہمارے ایسے احتجاجی کیب میں صحافیوں کو بیچ کر سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں اور علمیہ دیکھیں کہ اس دفعہ پھر ہم وہی لوگ وہی missing persons کے فاملیز ایک دفعہ پھر ایک مارچ کی شکل میں آئے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ 2011 میں ہم لوگ آٹھ فیملیز تھے اور آج ہم لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں 2012 میں بھی یہی حکومت کی طرف سے بیس ہی یہی بہرہ پن اور گنگا پن اور اس طفح پھر یہ ایک ہی چیز ہمیں سکاتی جا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایک انسانی علمیہ ہے جو انسانیت سوڑ مسئلہ ہے سنگین مسئلہ ہے دنیا کی تمام قوانین اس کے خلاف ہیں کہیں پر بھی جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا ہے اس عمل کے حوالے سے جب ہم اسلام آباد میں آتے ہیں بلوچستان تو دور کی بات ہے بلوچستان ایک بلیک ہول ہے وہاں پر میڈیا پر قدگنے ہیں وہاں پر اگر کوئی بولتا ہے یا لکھتا ہے یا پڑتا ہے تو اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے یا پھر اس کو سالوں سال جبری گمشدگیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے جب ہم اسلام آباد آتے ہیں یہاں کی زمینیں یہاں کی دروازے بھی ہمارے لئے تن کیے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے لئے راستے بند کیے جاتے ہیں وہ فرق جو کئی سالوں سے راست کہتی ہے کہ بلچستان کے لوگ ناراض ہیں بلچستان کے چند لوگوں کا مسئلہ ہے چند سرداروں کا مسئلہ ہے چند زمینی تنازوں کا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں یہ ساری ماں آئیں اور بہنوں کے آنسو جھوٹ ہیں یہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے چونکہ ان کی نزدیکیاں انڈیا سے ہیں تو ان کو ڈرامے بھی اچھے سے آتی ہے ان کو آنسو نکالنا بھی بہت اچھے سے آتی ہے یہ جو کچھ کرتی ہیں سڑکوں پر آتی ہیں یہ سب انڈیا چونکہ ان سے قریبی تعلقات رکھتی ہے تو وہ ان سے سیکھ کر یہ ادھر آکے پریس کلبوں کے سامنے تصویریں اٹھا کر ڈھوم کرتی ہیں درد اور تکلیف کا پچار رچاتی ہیں افسوس بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ درد وہ تکلیف جو کل ہمارے لیے ایک افسوس کا باعث تھا جو کل ہم ادھر آتے تھے جو کل ہماری ان ماں اور بہنوں کے آنسووں کو ڈرامے کہتے تھے جو کل ہماری اس درد اور تکلیف کو کہتے تھے کہ ان کو انڈیا سے پیسے ملتے ہیں اس ناٹک کے لیے جو کل یہاں پر جب ہم آتے تھے تو یہاں پر یہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں کے لوگوں نے ضرور کچھ کیا ہوگا ہمارے پنجاب کے بچوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہمارے بچوں کو یہاں پر کیوں غائب نہیں کیا جاتا ہے آج یہ وہی حقیقت ہم سب کے سامنے ہے آج پنجاب سے بھی بچے اٹھائے جا رہے ہیں پندرہ سالہ بچے پنجاب سے بھی سندھ سے بھی بختونخواہ سے بھی پورے ملک میں یہ مسئلہ ایک بن چکا ہے اور اس وقت شاید اس ملک میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ اس مسئلے سے واقف ہو گئے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب بات بلوچ کی بات پر آ جاتی ہے تو سب لوگ مو موڑ لیتے ہیں سب لوگ اس کو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ایک نام دیتے ہیں ایک لیبلنگ لگاتے ہیں اس کے اوپر ابھی آلیا جو نگرانے حکومت آئی ہے جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ لاپتہ کوئی ہے ہی نہیں یہ ان کی اپنی بیویوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور یہ نراز ہو کر کراچی میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے بیوی بچے ان کی تصویریں اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کے کوئی اور ایجنڈے ہیں اب خدارہ یہاں پر موجود لوگ یہاں پر میڈیا کا بھی بائی کارٹ ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آرڈرز آئے ہیں لیکن یہاں پر جو ساتھی موجود ہے آپ ان ماں اور بینوں ان کے ہاتھوں میں لرستی وہ تصویروں کو دیکھیں آپ ان کے چہروں کو دیکھیں یہ بولنا تک نہیں جانتی ہیں اور تمہیں بولنا نہیں جانتی ہیں ستر سے اسی سال کے قریب یہاں پر ماہیں بیٹھی ہوئی ہیں کیا ایجنڈہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کونسا ایجنڈہ یہ لا سکتی ہیں یہاں پر یہ کیا مانگ رہی ہیں صرف اور صرف ایک چیز کہ اگر ہمارے لوگ اس ریاست کے آئین اور قانون کے مطابق مجرم بھی ہے تو آپ اپنے بنائے گئے قانون میں آپ اپنے بنائے گئے عدالتوں میں پیش کر دیں یہ کوئی اتنا بڑا سنگین جرم یا سنگین مطالبہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا بڑا مطالبہ نہیں ہے جہاں پر یہ ریاست اس کو پوری نہیں کر سکتی ہے لیکن بجائے اس کے کہ ریاست اس پہ دریاد دلی دکھاتی ریاست نے ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا کیا ان ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر گسیٹ کر ان کے ساتھ جو روئیہ رکھا گیا آج یہ فسٹ رو میں جو یہ چھوٹے بچے بیٹے ہیں ان بچوں کو آپ نے کیا سکھایا آپ نے ان کو یہاں سے کیا پیغام دے کہ آپ ان کو واپس بیجیں گے یہ بڑے ہو کر کیا سیکھیں گے یہاں سے کہ ہم اسلامباد گئے تھے ہمارے ساتھ کون سا روئیہ رکھا گیا یہ چیزیں آپ خود نقش کر رہی ہیں ان بچوں کے ذہن میں ان ماں کے ذہن میں اور پھر جب ہماری طرف سے ایک فرسٹریشن نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگ دہشتگرد ہیں شر پسند ہیں شدت پسند ہیں اگر ایک طریقے سے ایک طرف سے بار بار طاقت کا استعمال ہوگی ایک طرف سے بار بار لاتیوں کا استعمال ہوگا ایک طرف سے بار بار آپ کو گرفتار کیا جائے گے ایف آئی آرز کیے جائیں گے آپ کے اوپر اور دوسری طرف سے آپ ہر بار ہاتھ جڑتے ہیں آپ ہر بار فاؤں پڑتے ہیں آپ ہر بار واسطے دیتے ہیں آپ ہر بار جو ہے مطالبے کرتے ہیں ایک طریقے سے پورم اور دوسری طریقے سے طاقت کے استعمال کا رشتہ دیر تک تو نہیں چلے گا کئی نہ کئی یہ لوگ تھک جائیں گے کئی نہ کئی یہ لوگ ایک دن بیٹھ کر خاموش ہو جائیں گے یا پھر یہ اپنا فرسٹریشن کسی اور طریقے سے نکالیں گے خدا رہ خدا رہ ان کے مسئلے کو سنیں ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے یہاں پر یہ کسی ایجنڈے کے اوپر نہیں آئی ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ بڑی امید کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں بہت بڑی امید ساتھ لے کر یہاں آئی ہیں ان کو مایوس نہ کریں ان کے ہاتھ میں کچھ تو ان کو دے دیں اور کچھ نہ سہی ان کے بچے نہ سہی کم از کم آپ ان کے بچوں کی زندگی کے بارے میں ان کو بتا دیں ریاست تو ریاست ہوتی ہے ریاست عظیم ہوتی ہے ریاستوں کا دل تو بڑا ہوتا ہے یہاں پر اس ریاست کا رویہ کیوں یہاں پر اس ریاست کا دل اتنا چھوٹا کیوں ہے ہمارے ساتھ زاکر مجیب کی والدہ ہیں وہ کل کہتی ہے کہ میں جب سے اسلامباد آئی ہوں میں نے اسلامباد دیکھا ہے میں نے یہ سڑکیں یہ بڑے بڑے بیلڈنگز یہ یہاں کی ہے آبادی ہر چیز کو دے کر ہمیں تھوڑی سی بھی اس پہ حسد نہیں ہوتی ہے ہمیں تھوڑا سا بھی رشت نہیں آتا ہے یہ آپ کا شہر ہے آپ نے اس کو بنایا ہے یہ آپ کو مبارک لیکن ہمارے پاس ہمارے چند بچے تھے جن کو ہم نے بڑی مشکل سے پال پوس کے بڑا کیا غربت میں کس طرح کے حالات میں ان کو پال پوس کر بڑا کیا آپ نے ہم سے صرف ہمارے وہ بچے چھین لئے آپ اس ماں کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے آپ اس کی تکلیف کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے شیق بالاج کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک اس ریاست سے کچھ نہیں لیا کہیں سے کوئی فرنڈ نہیں لیا میں نے اپنے بچوں کو غربت میں پالا ہے میں نے بلوچی کشیدہ تاری کر کے اپنے بچوں کو پڑایا ہے ان کو لکھایا ہے ان کو بڑا کیا ہے کس بنیاد پہ اس ریاست میں میرے بچوں کو مار دیا کون سے احسانات اس ریاست پہ کہ اس نے اس نے بے دردی سے میرے بچوں کو قتل کیا یہ فرق اور درد جو آپ پیدا کر رہے ہیں یہ ریاست خود پیدا کر رہی ہے ہمارے جو ایک لیپٹسٹ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو علیہدگی پسند ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جی ایس کیو میں بیٹھتے ہیں وہ جو کینٹس میں بیٹھتے ہیں ان کے تعلیمی ادارے الگ ہیں ان کے ریائش کی جگہ ان کی سکی میں الگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے علیہدہ پسند تو وہ ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بلوچستان کو اس ریاست میں خود علیہدہ کیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو آپ خود پنجاب میں انٹر ہونی نہیں دے رہے ہیں آپ یہ لائن خود ڈرا کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کے باوجود بھی آپ وہی توقعات کرتے ہیں آپ وہی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں بار بار طاقت کا استعمال کروں اور بار بار دوسری طرف سے جو ہے پھرم طریقے کی ایک ریاکشن ملے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کے لہجے سخت ہیں ہمیں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ جو آپ جینوسائیڈ کا یہ جو آپ کالونی کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ بہت بڑے الفاظ ہیں لیکن ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ لوگ آئیں بلوچستان کو تو دیکھیں ہماری نظر میں یہ جینوسائیڈ یہ کالونی بہت چھوٹے الفاظ ہیں بلوچستان اس وقت جبر کی آگ میں لپٹی ہے بلوچستان میں بلوچوں کی زندگیاں جس طریقے سے محروم کیے گئے ہیں بلوچستان کو آج ایک تھائی میں دکھے لگیا ہے وہ ہم جی رہے ہیں وہ ہم سے پوچھیں کہ نہ ہمارے پاس ہماری نیندیں ہیں نہ ہمارے پاس ہمارا چین ہے سکون ہے نہ ہم لوگ جی سکتے ہیں نہ ہم لوگ مر سکتے ہیں یہ ہم سے پوچھیں چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیاں یہاں سے جو ہے ریاست نکل رہی ہے ہمارے لوگ ہمارے پڑے لے کے لوگ ہماری ایک پوری نسل آج ریاستی زندانوں میں خید ہے اور ان کے پیچھے ان کے جو ہے لوگ ان کے رشتدار وہ ذہنی مریض بنا دیئے گئے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جینوسائٹ کا لفظ استعمال نہیں کریں آپ لوگ کالونی کا ورڈ استعمال نہیں کریں کوئی اگر آپ کے گھر میں آئے کوئی اگر آپ کے گھر میں آپ کی زندگی کا فیصلہ کرے آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ کرے آپ کے رہنے اور کھانے پینے کا فیصلہ کرے تو آپ کو کیسے لگے گا کوئی اگر آپ کے گھر میں ہمارے صرف چند بلوش طلبہ یہاں پر آتے ہیں تعلیم آسل کرنے کے لیے یہاں پر روزانہ کی بنیاد میں ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے لیکن وہاں پر روزانہ کی بنیاد میں دن رات ہمارے گھروں میں وہاں پر فوجی الکار آتے ہیں وہاں پر چادر اور چاد دیواری کی پامال کی جاتی ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بچہ ہے کون سا بڑا ہے کون عورت ہے کون مرد ہے یہ چیزیں تک نہیں دیکھی جاتی ہیں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تک محفوظ نہیں ہیں وہاں پر وہاں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر آپ جاتے ہیں اور رات کے چھے بجے کے بعد اگر آپ مر بھی جائیں کوئی بھی امرجنسی ہو آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کہ اس کو کولونی نہیں کہتے ہیں جہاں پر آپ سے آپ کی جینے کا حق آپ کے رہنے کا حق وہ تمام آپ کے بنیادی حق وہ تمام بنیادی سہولتیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی مسئلے نہیں ہے اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہاں پر آ رہے تھے پنجاب میں جب ہم آ رہے تھے اسلامباد میں ہم جب آ رہے تھے تو راستہ روکا گیا ہم ان بلوچستان میں ہونے والے ظلم اور جبر کو بے نکاد کرنے کے لیے آئے تھے ہم ان تکلیفوں کو ان ماں کی عذیتوں کو جن کو یہاں پر ڈراما کہا جاتا ہے ان آنسوں کو جن کو یہاں پر ڈراما کہا جاتا ہے ناٹک کہا جاتا ہے ہم وہ دکانے کے لیے آئے تھے کوئی بندو کو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا کوئی ہمارے ہاتھ میں کوئی بم بارود نہیں تھے ہمارے پاس صرف اور صرف ہمارے لوگوں کی تصویریں تھیں اور ان تصویروں سے اگر آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ اس جبر گمشدگی کا مسئلہ ہی کر دیں سارا معاملہ ختم اس طریقے سے کیوں آپ تکلیف میں ڈال رہے ہیں کچھ نہیں رہ گیا ہے ان ماں کے پاس ان بچوں کے پاس ان بہنوں کے پاس ایک آخری امید لے کے ایک دفعہ پھر یہاں پر آئے ہیں ایک آخری امید لے کے خدا رہا ان کو مایوس نہ کریں خدا رہا ان کو واپس مایوس ہو کر نہ بھیجیں ایک دوسری بات ہماری آواز کو ہماری آواز کو جو ہر دفعہ روکنے کی خاموش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اپنی بات آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ہمیشہ بولا ہے آپ نے ہمارے گھر کے مرگوں کو غائب کیا آپ کو لگا کہ شاید ان کی گھر کی عورتیں اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گی وہ شاید آپ سے سوال نہیں کریں گی لیکن آج یہاں پر جو خواتین بیٹی ہیں وہ ہی لیڈ کر رہی ہیں وہ ہی اپنے مردوں کے مقدمات لے کر اسلامباد آئی ہیں اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ غلط تھے لہٰذا ابھی اس غلطی کو صداریں ابھی اس غلطی کو صدارنے کا وقت ہے آپ آئیں ان سے بات کریں یہ وہ خواتین نہیں ہے جو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتی ہیں جو بات نہیں کر سکتی ہیں جو ظلم سہ سکتی ہیں جو جبر سہ سکتی ہیں ہم بولنے والے لوگ ہیں بلوچستان سے ہمارا تعلق ہے ہمیں سب سے پہلے بولنے اور آزادی کی بات کرنے کی ہمیں تلقین کی جاتی ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی حق اپنے حقوق اور تمام انسان کی بنیادی جو حق ہوتے ہیں وہ ہمیں لینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ترغیب دی جاتی ہے ہم نہیں پیچھے اٹھ سکتے دیاست کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خاموش نہیں ہوں گے اور اس طریقے کے حربوں سے جس طریقے سے خاموش کرنے درانے دمکانے کی طریقے یہاں پر بار بار ہمارے ساتھ آدمائے جاتے ہیں بار بار وہ طریقے اپنائے جاتے ہیں ابھی تک اس ریاست کو سمجھ جانا چاہیے چودہ سالوں سے اگر ہم اپنی زندگی سڑکوں پر گزار سکتے ہیں تو ہمیں اس سے مزید برداشت کر سکتے ہیں ہم اس سے مزید لاث کر سکتے ہیں ہمیں ابھی تک بھی وہ سکت ہے کہ ہم اس سے مزید زیادہ ہم صبر کریں ہم چیز ان کو فیس کریں ابھی تک اس بات کو سمجھ جانا چاہیے تھا لیکن ریاست اگر نہیں سمجھی ہے تو ایک دفعہ پھر ہم یہاں سے آئے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں بیجا گیا تو ہم ہر دفعہ آئیں گے آپ ہمیں ہر دفعہ مایوس کریں گے ہم ہر دفعہ پر امید ہو کر آئیں گے اب بلے ہمیں انصاف نہ دیں اب بلے ہمیں مایوس کر کے بیجیں لیکن ہم پوری دنیا کو یہ ضرور بتائیں گے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہے بلوچستان میں ہماری ماں کے ساتھ کیا ہو رہے بلوچستان میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے چین لیے جا رہے بلوچستان میں ہم جیسے لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے بلوچستان میں خوف اور آس کا ماحول ہے ہر گھر میں لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں بلوچستان تو ایک جنگ میں دکلہ گیا ہے ہم یہ ضرور یہاں پر آئیں گے ضرور یہاں پر بتائیں گے اس کے لیے آپ جتنی چاہے ایف آئی آر کریں جتنی چاہے لارٹی چارج کریں جتنی چاہے آپ ظلم اور جھبر اپنی جاری رکھیں ہم نے یہ ہمیشہ سے بولا ہے ہم یہ ہمیشہ سے بولتے رہیں گے شکریہ